آج میں آپ لوگوں کو ایس بھی دو بٹن کٹنگ نہ سکھاؤں گا یہ ہمارا ہے سائج بڑا تھوڑا جیسے کی ہمارا سولڈر اس کے زیادہ ہیں تو اس کے سولڈر بیس ہیں تو ہم اس میں لوزنگ کتنی دیں گے یہ مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو میں یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں لوزنگ کتنی دیں بیس سولڈر ہے بیس سولڈر میں جو بندہ ہو جاتا وہ تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے سولڈر زیادہ ہوتے ہیں چھاتی چوڑی ہوتی ہے بیس چوڑی ہوتی ہے تو اس لئے ہم لوزنگ اس میں کتنی دیں تو یہ ہمارا اس میں مین پوائنٹ ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگے گی تو ہم اس ویڈیو سٹارٹ رہتے ہیں دو انچ دو انچ یہ ہمارا آجائے گا نیچے دامن کا مال ہے اس کے لینڈ کا نیسان لگا لیں گے اٹھائیس سولڈر اس کے کریں گے دیل انچی ڈاؤن اس کا آر مل گرائیں گے ہم اس کے ایک ٹیالی سینہ ہے ٹیالی سینے کا چوتھائی بھاگ کریں گے سوڑ دس اور ہاف انچ پلس ہاف انچ پلس کیونکہ اس کے سولڈر ہیں جہادہ وننا ہم سڑھے دس گراتے اس کے سولڈر ہیں بیس تو ہم اس لیے پونے گیارہ گرہ رہے ہیں اور پونے دو انچی اوپر اب اس کے اٹھائیس لمبائی ہے اٹھائیس کا اٹھائیس کا ہاف کریں گے چودہ اور ڈھائی انچی پلس پلس یہ کتنا آگیا ہمارا سالس ہونگا ایسی ادھر لگا لنگی ہم برابر نسان کر کے اٹھائیس دیر پونے گیارہ اور یہ پونے دو انچی اوپر سالس ہونگا مارکہ کا لنگا میں سٹیڈ یہ سارے مرک اور سالانگیا بیک کے شیپ کا مرک دو انچ دو انچ اور یہ یہاں سے لینا ہمیں یہ نسان سے نیچے والے سے دیر انچ اور یہ اوپر والے نسان سے لینا یہاں سے ہمیں ایک انچ اب یہ جو ہے کی ایل پٹی ایل پٹی سے سیدھا مارکہ کا لائے یہ شیپ پٹی سے یہ نسان اور یہ نسان شیپ پٹی سے سیدھا کل دیں گے ہوئی آیا ہمارا مرکہ نسان یہ یہاں سے یہ شیپ دے دیں گے یہ اکٹالیس ہے ہمارا اکٹالیس کا کتنا آگا ہمارا اکٹالیس کا آگا ہمارا سوٹ کم ساڑتی ہے یہ ہمارا سوٹ ہمارا سوٹ کم ساڑتی ہے ہمارا سوٹ ہم لے لیں گے پو نیچ اور تین سو نیچ ہے یہ مارکہ یہاں سے سیدھا کر لیں گے ہمارا سوٹ ہمارا سوٹ ہمارا سوٹ اس کا سولڈر ہے بیس یہ ہم اپنے میزیمنٹ سے نہیں بنا رہے ہیں یہ دکان سے آیا ہمارا اسی میزیمنٹ سے بنا رہے ہیں تو یہ بیس کا آدھا کریں گے تو دس انچ اور ہاف انچ مار جانا ہے ساڑھے کیارہ یہ ہمارا جانا ہے کتنا ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ یہاں رکھے ایک انچ کم کرنا ہے اور یہ کون انچ ہے یہ تین سوٹ ہمارا جائے گا کروز بیک کے مارجن میں تین سوٹ چیشٹ کے مارجن میں جائے گا بیک کے چیشٹ کے مارجن میں سنتے سینہ ان کا سنتے سینہ کا چھڑا بھا کریں گے اس کی جو کروز بیک ہے نا کروز بیک زیادہ ہے سولڈر کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہم اس کو پیٹ کے حساب سے نہیں کٹیں گے اس کو ہم کروز بیک کا اور ہپ کا دونوں کا ملا کے دیکھیں گے پھر اس کے حساب سے ہم پیٹ کا نسان لگائیں گے اسی حساب سے اس کا ٹھیک آئے گا ورنہ ہم پیٹ کے حساب سے لگائیں گے تو یہ کسی قیمت پر بیٹھے گا نہیں اور ہم نہیں چاہتے ہمارے کوٹ میں کوئی الٹر آئے اسی لئے ہم ہپ سے لگائیں گے اس سے پون انچی کم کر کے نسان وہ بلکل پرفیکٹ آئے گا یہ یہاں سے کلوز بیک کا شیئر یہ آئے گیا اب یہ شیپ خندی میں شیپ دیں گے اولٹی سائٹ سے خندی میں صرف ہمارے سے اولٹی سائٹ سے دیتے ہیں اب یہ یہ والے نسان ہے اس نسان سے اس نسان سے ایک مارکہ کر دیں گے وہ اس میں چارک لگائیں گے ہم چارک کا نسان سات انچ ہم پونے دو انچی کا چارک میں مارکہ کر دیں گے اور ایک انچی کپر مارکہ کر دیں میں ہمارےیں ہوں ہے بیک کے کٹنگ کمپلٹ �� بیک کے کٹنگ کمپلٹ کر دیں گے ہم اس کو کٹ کر ستا ہوں موسیقی موسیقی